مجاہدہ کا مطلب آتا ہے اللہ کے لیے کچھ تکلیف اٹھانے نہ مجاہدہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے کچھ تکلیف اٹھانے نہ جیسے آپ روزہ بھی رہنے کے لئے بھی ایک مجاہدہ ہے رات رات بھر جات کر نماز پڑھنے یہ بھی ایک مجاہدہ ہے جیسے کہ حضرت بلال حمد شیر رضی اللہ تعالیٰ نوں کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ میرے کافیروں کے پاس کافیر کے پاس آپ رہتے تھے کافیر آپ کو اپنے پاس رہنی بنا کر رکھے ہوئے تھے تب تیوی ریت پر ریت کر آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے یہ بھی ایک مجاہدہ ہے اپنے نفس کے اوپر بار نالنا اللہ کو لیزم حاصل کرنے والے کام کرنے کا نام مجاہدہ ہے تو اللہ ربیس و ترشاد فرماتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کیا کرتے ہیں یقینا ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں کیا کرنا ہے یقینا ہم انہیں اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو پھر بندے کو مجاہدہ اختیار کرنا بڑے بڑے بغیر مجاہدہ اختیار کیا ہے کہ کوئی شخص کو بھی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی اور اللہ ربی و عزت کا فضل نسکیم نہیں ہوتا جو حضرات اوپر ہیں اور سامنے سہن میں ہیں وہ مسجد میں تشریف لانے ہیں جو حضرات اوپر ہی مسجد پر ہیں دو منٹ کے اندر مسجد کے نیچے والے حصے میں تشریف لے کرائیں جو حضرات سامنے کڑے ہوئے ہیں سہن کے وہ مسجد کے اندر تشریف لانے جائیں اندر تشریف لانے تو پیارے بزرگو اور دوستو اللہ تک مہنچنے کے لئے مجاہدہ ضروری ہے مجاہدے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بندوں پر فضل فرماتا ہے اور بندوں کو اپنی راہ عطا فرماتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے مجاہدہ وہ ہے جس نے راہِ خدا میں اپنے نفس کا ساتھ جہاد کی کس کے ساتھ اپنے نفس کا ساتھ حضور فرماتے مجاہدہ وہ ہے جس نے راہِ خدا میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کی یعنی کہ یہ نفس بار 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 انسان کو دنیا کی طرف کھیشتا چلا جاتا ہے برائی کی طرف کھیشتا ہے خواہشات کے طرف تمناؤں کی طرف آرزوں کی طرف کھیشتا ہے اور بندہ اللہ کے لئے اپنی ان خواہشات کو چھوڑتا چلا جاتا ہے چھوڑتا چلا جاتا ہے اپنی خواہشات کو رد کرتا چلا جاتا ہے اپنی خواہشات کو ترک کرتا چلا جاتا ہے فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات کو ختم کر دینا ترک کرنے کا نام مجاہدہ ہے اللہ کی راہ میں اپنی خواہشات کو ترک کر دینے کا نام مجاہدہ ہے اپنے نفس کی خواہشات کو چھوڑ دینے کا نام مجاہدہ ہے جو آدمی نفس کی بات نہیں سنتا وہ سخ سے بڑا بچا ہوئے نہیں فرمایا جاتا ہے کہ جہاد دو خسم کے ہیں کیا ہے دو خسم کے ہیں جہاد دو خسم کے ہیں ایک ہوتی ہے جہاد اکبر اور ایک ہوتی ہے جہاد اصخر جہاد اکبر اور جہاد اصخر تو فرمایا جاتا ہے وہ جو جہاد میدان جنگ میں جو اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہوتی ہے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں وہ جہاد ازغر چھوٹی جہاد ہے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں جو جہاد ہوتی ہے فرماتے ہیں وہ جہاد ازغر ہے اور نفس کے ساتھ جو روزانہ جہاد ہوتی ہے یہ جہاد اکبر یہ صوفیہ اکرام کا خور ہے اولیاء اللہ نے اس کی تاریخ کی ہے فرماتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں دشمنان اسلام کے ساتھ جو جہاد ہوتی ہے آگے آگے دشمنان اسلام کے ساتھ جو جہاد ہوتی ہے وہ جہاد اصغر ہے اور جو روزانہ نفس کے ساتھ جو جہاد ہوتی ہے وہ جہاد اکبر ہے پوچھا گیا کہ مہین جبکہ ساری فضیلت تو وہی میدان جنگ کی جہاد کیا ہی ہے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دڑنے مرنے والے کی یہ فضیلت یہ وہ کام یہ رتبہ یہ درجہ یہ شان ہے فرمایا جاتا ہے کہ وہ جہاد اصغر تم دنیا کو جو کہہ رہے ہو وہ جہاد میں لڑنے والے کی یہ شان ہے کہ اگر اس کو شہید ہو جائے تو فرشتہ اس کی روح نہیں نکالتا بلکہ اللہ اس کی روح نکالتا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ جہاد اصغر ہے چھوٹی جہاد ہے تو صوفیہ فرما دے ہاں ہاں یہ جہاد اصغر ہے جو میدان میں کسی غیر مسلم سے ہوتی ہے اور یہ جہاد اکبر ہے ہم نے پوچھاوے کیسے ہو سکتا ہے تو کہا سنو وہ جہاد فجر کے بعد شروع وی زہر تک ختم ہو جائے گی اثر کے بعد شروع وی مغرب تک ختم ہو جائے گی عشاء کے بعد شروع وی فجر تک ختم ہو جائے گی وہ دو چار گھنٹے بھی جہاد ہوتی ہے وہ جہاد میں تو کوئی بھی آدمی شریک ہو سکتا ہے رات میں شراب پی کے سو گیا صبح اٹھا جہاد میں شریک ہو سکتا ہے رات میں گناہ کیا صبح اٹھا وہ جہاد میں شریک ہو سکتا ہے رات میں برے کام کرا صبح اٹھا شریک ہو سکتا ہے جہاد میں تو وہ جہاد کوئی گناہگار بھی شکر سکتا ہے مگر یہ جو نفس کی جہاد ہے یہ کوئی گناہگار نہیں کر سکتا ہے یہ خطاگار نہیں کر سکتا ہے کیونکہ جو یہ جہاد کر لیتا ہے اس کے لیے کہ ایک گھنٹے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف ایک گھنٹے کی جہاد نہیں ہے یہ صرف دو گھنٹے کی جہاد نہیں ہے یہ صرف چار گھنٹے کی جہاد نہیں ہے ہر ساس پر اس میں شیطان سے جہاد چلتے رہتی ہے ہر ساس پر نفس سے جہاد چلتی رہتی ہے ہر ساس پر انسان اپنی خواہشہ سے لڑتا رہتا ہے یہ دو چار گھنٹے کی جہاد نہیں جس دن ارادہ کر لیا اس دن سے شروع ہے تو مرنے تک یہ جہاد چلتے رہتے ہیں جہاد چلتے رہتی ہے جہاد چلتے رہتی ہے اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں وہ جہادِ اسخر ہے اور یہ جہادِ اتبیر ونی یہ نفس کے ساتھ کی جانے والی جہاد ہمیشہ ہمیشہ کی جہاد ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جہاد ہے مغرب پڑے تو دل بولتا عشاء نہیں پڑھنا عشاء پڑے تو دل بولتا دراؤی نے پڑھنا دراؤی پڑے تو بولتا تحجون نہیں پڑھنا تہاں چون پڑے تو دل گلتا فجر گس ہو جانا فجر گس ہو تو دل گلتا آٹ بہجے بیوی گمارنا نہیں بیوی گماریں لوگوں کو تھنڈک نہیں پیلتی پھر گالیاں دوسروں گو دیتے ان کو گالیاں دیئے تو تھنڈک نہیں پڑی بھولنے والوں سے لڑتے ان سے تھنڈک نہیں پڑی گرری پاپنے پاپ چھپن خط سے نفس کے وہاں اچھا ایک چار گمار ہو پانچ کے اپنی خصہ اچھ ختم چپٹر کلوز مگر یہاں کیا ہے چوبیسوں گھنٹے لڑتے رہو چوبیسوں گھنٹے نفس جہاد ہوتے رہتا نفس برائی کی طرف بلاتا جاتا اللہ کے لئے بندہ رکتا چلا جاتا ہے نفس بنا کی طرف بلاتا جاتا اللہ کے لئے بندہ رکتا چلا جاتا ہے نفس لوگوں کو جو ہے اپنی شرارتوں کی طرف بکارتا جاتا ہے اور بندہ خدا کے لئے رکتا چلا جاتا ہے تو فرمایا جاتا کہ یہ جہاد اکبر ہے جو نفس اور شیطان کے ساتھ کی جاتی ہے پھر ہم نے پوچھا حضرات وہ جہاد ازغر جس کو آپ کر رہے ہیں اس کی یہ شان ہے کہ خدا اس کی روح نکالتا ہے تو بزرگاں جواب دیتے ہیں سنو وہاں تو ایک مرتبہ خدا روح نکالنے آتا ہے مگر جو نفس جہاد کرتا ہے اللہ جاتا ہی نہیں بندے کے ساتھ ہی جائے جاتا ہے اللہ اس بندے کو ایسا پیار کرتا اللہ نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے بندے کو اپنا بنا لیتا اور اللہ خود اس کا ہو جاتا اللہ اپنا بنا لیتا اور اللہ اس کا ہو جاتا کیا کہتا ہے اللہ اپنا اولیاء اللہ خبردار پہلے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے بندوں کی عظمت بیان کرنے سے پہلے کیا کہ اللہ خبردار اے خران پڑھنے والے خبردار اب آگے تو جس کے بارے میں پڑھنے جا رہا ہے وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے وہ کوئی حولے شولے لوگ نہیں ہے وہ کوئی معمولی درجے کے نمازی متخی نہیں ہے ہم نے پوچھا مولا کون ہے؟ انہا اولیاء اللہ اللہ کہتا ہے جن کے بارے میں تُو پڑھنے جا رہا ہے وہ میرے دوست ہیں وہ میرے دوست ہیں میں نے ان کو اپنے بندوں کا مددگار بنا دیا محمول کے ساتھ رہتا ہوں وہ میرے ساتھ رہتے ہیں اللہ اللہ یہ شان ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے میں چھوپیس گھنٹے کی جہاد ہے یہ ٹونٹی فور آورز جہاد چلیں وہ تکیف ہو تم بڑے خوش نصیب ہو تم اب نفس سے جہاد کرنے میں کامیاب ہو گئے تم دس دن گزار لے دس دن کے بیج میں خیال آ رہے ہیں انہیں شاہ پی کو گیا 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 جنس پیٹ لائے گا تیار ہو دس دن دنیا کو چھوڑ کے بیٹھنا معمولی بات نہیں ہے خدا کی خصم اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے تو یہ اداوں کے بدلے میں بھی اللہ محبوب بنا لے سکتا ہے معمولی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے دس دن دس دن اپنی جان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اببہ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں بہن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں بچیوں کی صورت میں دیکھ رہے ہیں بہداد کی صورت میں دیکھ رہے ہیں بیگم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں دنیا کے کسی تاجر کی دوری دنیا کیا ہوں گا آج بازار میں ذرا سوچو کیا ہوں گا اللہ اللہ میں تو آپ کو یادی لانا بھی نہیں چاہتا کہیں نفس ملیں گا نفس بندی تیرے ذریعے سے کام پچھان دیا مائی یہ نفس بہت 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 ب آج میں جو اللہ 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 پکارا پورے موتا کی فیل ملکے ایک لاکھ غریب بیس ہزار مردوان رضو اللہ پر درود پڑے یہ درود پڑنا خبر میں آنے والا یہ ہے یہ ہے انہیں گا گا رات بھر دن بھر گاڑی لگے گھوما گھوما سہری گھڑ گھڑ گا اممہ پوچھے کانگا پیٹ گانگا جن سپائٹ لانے گا جن سپائٹ جن سپائٹ لانے گا جن سپائٹ لانے گا کتے لانیا دکانو ٹاک لانیا پوری ایک جی اممہ لول اللہ آج کی ایک رات ایک جن سپائٹ خریدنے میں دنیا گزار رہی ہے اور آج کی ایک رات ہم عبادت کر لیں تو اللہ کی ایک جنت ہمارے نام پہ ہونے کو تیار ہے انہیں جن سپائٹ خریدنے میں لگا ہے جنت خریدنے میں لگے ہیں انہیں اپنی خواہشات کو خوش کرنے میں لگا ہے ہم اپنے مولا کو کچھ کرنے میں لگے ہوئے اللہ مجاعدہ بہت بڑی چیزیں دوستو صرف رمضان میں نہیں کرنا صرف رمضان میں نہیں کرنا کل بھی کرنا مرزم بھی کرنا اب یہاں سے تو چلے گئے عید کے دن زورت دس شرخ و ماں پینیے زور میں سو گئے گیا نام زولہ پڑھتے اب تک اپنے ڈر تھے تمہاں کو بہت ڈیل دے گیا باہر نکل گئے نئے سوئے تو شرخ و ماں پلا کے سونا دے تو ہر نمحہ غور کرتے رہنے ہر نمحہ ہمارے بزرگانے دین اولیاء تھنڈا پانی بھی نہیں پیتے تھے کئی کو نہیں پیتے تھے اس سے نفس پلتا ہونا اس سے نفس اور میں ایک بات ہمارے حضر شکلا فرماتے تھے چتنے اولیاء اللہ گزرگانے دیں گزرگانے دیں ایک بھی موٹے نہیں تھے لگتے بھئے آدمی موٹا ہوئی کب تیسرے حکم تو کھیچی گا تو موٹا ہوئی نہیں آدمی موٹا کب ہوتا ہوتا وہ پرہدرباد کا معاویر آئینے کی دیت رڑی دس ماں پڑی جب ہوں گا تو موٹا ہوئے گا اولیاء اللہ موٹے تھے جھنے گا موٹے تھے ہی نہیں گتے اولیاء اللہ پوری اولیاء اللہ سنکھے جبلے رہنے کیوں مجاہدہ کبھی پوری لائف میں اولیاء اللہ بیڑ بھر کے کھانا ہی نہیں کھائے گا پوری لائف میں اللہ اللہ کے لیے وہ لوگ ایساں چیتے تھے پیارے گزرگو گا تو اب دیکھیں جو لوگ نفس کے خلام بن کے زندگی گزارتے ہیں جب دل میں آج آپ سو گئے ہیں جب دل میں آج آپ کھانی ہیں جب دل میں آج اگئے ہیں نماز پارے میں ملے جب آتو بھائی یا ایسی چاہیلانہ جو لوگ گفتگو کرتے ہیں جو لوگ شریر اور جو ہے گندی مساج کے مالک بن جاتے ہیں اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں موٹے لفظوں میں انتہا درجے کے دنیا دار بنے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے اگر اس میں ہم بھی ہیں تو آج میں ضرورت ہے کہ ہم اس باتوں کو سمجھیں اور توبہ کریں حضرت سیدنا جنید بخدادی رضی اللہ تعالیٰ سرکار جنید بخدادی رضی اللہ تعالیٰ رنشان فرماتے ہیں اساس القفری قیامک علا مراد نفسک فرماتے ہیں قفر کی بنیاد اپنے نفس کی آرزو پر تیرا خائب رہنا ہے نفس کی بنیاد نفس کی قفر کی بنیاد نفس کی خواہشات پر خائب رہنے سے شروع ہوتے ہیں مطلع کردے 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 اور حضرت ابو سلیمان دردانی رحمت اللہ علیہ ابو سلیمان دردانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمانے ہیں نفس امانت میں خیانت کرنے والا ہے نفس کیا ہے امانت میں خیانت کرنے والا ہے امانت میں خیانت کرنے والا ہے رضا الہی سے روکنے والا ہے نفس کیا کرتا امانت میں خیانت کرتا اور رضا الہی سے بندے کو روکتا اور سب سے بہتر عمل کیا ہے حضرت سلیمان درانی رحمت اللہ نے ارشاد فرمایا سب سے بہتر عمل کیا ہے فرمایا اپنے نفس کے خلاف کام کرنا نفس جو بولا اس کے اگینس جانا اب یہ جتنے لوگ بیٹے ہوئے داڑی کھاٹے دیں یہ آپ کو داڑی اللہ کٹوایا رسول اللہ کٹوایا آپ کے ماں باپ کٹوایا کون کٹوایا نفس کون کٹوایا اور بزرگان حدیم فرما رہے ہیں نفس کے اگینس جاؤ یہ اللہ کے نشدیک سب سے بہتر عمل سب سے بہتر عمل اور نفس کے اگینس کہیں نفس کی خواہشات کہ آپ اگینس کہیں تو کیا ہوتا سن لی رہے ہیں سناؤں نفس کی اگینس کہیں تو کیا ہوتا فرمایا جاتا ہے سرکار نظام و دین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک جادوگر تھا اتنا کمال کا جادوگر ایسا یوں دیسیشن لیا ایوں کام ہو جاتا تھا بلہ کی جادو تھی اس کے پاس یوں ایسا ایرادہ کیا کام کر دیتا تھا سامنے آدمی کے دو دھکڑے کر دیتا تھا جادو سے اتنا کمال کا جادو وردہ دو دھکڑے کر دیتا تھا گھرے سو آدمی کے جادو سے کر دیتا تھا ہاتھ لگائے بغائے اتنی بھیانک جادو تھی اس کے پاس اتنی بھیانک جادو تھی اس کے پاس اتنی بھیانک جادو تھی اس کے پاس تو حضرت اس سے اگرہ نظام و دین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کوئی اطلاع ہوئی کہ حضرت ایک جادوگر ہے اور اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کھڑے سو آدمی کے دو تکڑے کر دیتا تھا جھاڑ کو گھور کے دیکھا تو جھاڑ سک جاتا جانوروں کے پر نظر ڈال ریا تو جانور ہلاک ہو جاتا اتنا خطرناک جادو کرے جادو کا اتنا سر اس کے پاس اتنی دیس جادو ہے اس کے پاس نظام و دین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ چلو اب مزہ آئیں گا ایک صحیحت بھی سے بلیں گے بلے بوچھو ہمارے دربار میں آتا نہیں ہم اس کے پاس آنا تو جا کے اس کو بولے سنگار نظام و دین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ چاہ رہی پوچھ رہے کہ آپ حضرت کے پاس آئیں گے حضرت آپ کے پاس آئیں گے تو انہیں نہیں 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 میں چلتو نظام و دین اولیاء کری آیا سرکار کے دربار میں سرکار وہی اپنی اپنی چھوٹی سی چادر بٹھا لیے گے کوتری کے اندر بیٹھے ہوئے کوتری کے اندر بیٹھے ہوئے چھوٹی سی چھوپری حضرت بیٹھے ہوئے حضرت کا ایک حالق خاص ہو چرا تھا جس میں اقالدہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں جیسے ہی نظام مدین اولیاء کے حدود میں داخل مواد جادوس کی بدل گئے کہاں بھی نہیں کر سکتے انہیں سوچا کرتا بتاؤں گا کوئی بھی ادمی آتا نہ بھئی اب میں ایک جلسے میں جا رہا ہوں تو کہیں گو جاتا میں وہاں سنننے جاتا ہوں تقریر کرنے جاتا ہوں کوئی بھی ادمی اپنا فن دکھانے جاتا اپنی صلاحیت بتانے جاتا اپنا ایک ادنا اس کی جو نعمت دیا وہ نعمت کا اظہار کرنے جاتا اب انہیں شریر اتنی ہیں اس کے پاس شرع ہے تو انہیں شرع دکھانے کی لیت سے آیا انہیں والا ہاتھ نظام مدین کب ہو چرچا سنا مسلمان میں ان کو جادو دکھاتا ہوں آج یہ کہے کہ جیسے ہی نظام مدین اولیاء کے حدود میں داخل ہوا جادو کرتا بھی چو گئی جادو کرنا چاہ رہا جادو کرنے نہیں سکرا جادو کے حسرات دکھانا چاہ رہا دکھائی نہیں سکرا سرکار نظام مدین اولیاء کے روبرو ہوگا سرکار نظام مدین اولیاء والے بیان تمہارے بارے میں بہت سنا میں تم ایسا کرتے گتے ہیں جھاڑوں کو سکا دیتے ہیں جانور کو خبر مدار دیتے ہیں بڑے تھرکار یہ سرکار اپنے اس میں بولا میرے اوپر کرم ہے ایسا ہے سرکار نظام مدین اولیاء رحمت اللہ نے پوچھے بیان اتنی بڑی صلائیہ تمہارے اندر آئی کیسا اتنی بڑی صلائیہ آئی کیسا جادو کا اتنا بڑا کمال تمہا کو ملا کیسا تو اس نے جواباً ارز کیا کہ نظام مدین صاحب میرے اندر یہ کمال اس لیے پیدا ہوا کیونکہ میرے اندر سے نفس جب بھی مجھے کچھ کرنے کو کہتا ہے میں اس کے اگینس کرتے چلے جاتا ہوں نفس بولا پانی پینا ہمیں پیتا ہیچ نہیں نفس بولا سو جانا ہمیں سوتا ہیچ نہیں نفس بولا کھانا کھانا ہمیں کھاتا ہیچ نہیں جب میرا نفس نہیں بولنگا میں کروں گا کرو بولنگا میں کرتا ہی نہیں میں اپنے نفس کی بات آج تک سنا ہیچ نہیں نفس کے اگینس کرتے 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 یہ پاور پیدا ہو گیا تو پتا کیا چلا نفس کی مخالفت کرنے سے عدمی باکمال ہو جاتا ہے اب جادوگر بننا چاہے تو جادوگر بن جاتا ہے اب دیکھو کیا بننا چاہے تو کیا بنتا ہے پھر سرکار نظام الدین حلیاء نے پوچھا میان تمہارا نفس کبھی تمہیں اسلام خبول کرنے کو کہا تو کہا حضرت ہر بار انہیں اسلام سے دور رکھنے کو کہتا ہے دور رہنے کو کہتا ہے دور رہنے کو کہتا ہے تو پھر ہر معاملے میں اس کے اگینس کرتے ہو جب دور رہنے کو کہتا ہے تو یہ اگینس کئی کو نہیں کرتے یہ اپوزٹ کئی کو نہیں کرتے انہیں دور لانا چاہ رہا تم خریب آجاؤ بولا ریپاپ ریپاپ ہر جگہ تو مخالفت کا راہیہاں کئی کو نہیں کرا جیسے ہی سنا کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھا تو کیا ہوا جب تک ادھر تھا تو جادوگر تھا ادھر آیا تو صاحب کرامت بزرگ پر گیا اللہ رب العزت نے اس کی جادو سلب کر دی اور اپنی محبوبیت کا دروازہ کھل دیا اللہ نے اس کی جادو چھین لی اور اپنی محبوبیت کا دروازہ کھول دیا اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے جیسے ہی مسلمان ہوا اللہ نے اس کو فرایت عطا فرمائی کیونکہ وہ اپنے نفس کا اتنا اگینس کرنے والے تھے نفس کے خلاب بن جانا نفس کے خلاب بن جانا نفس جو بولا وہ کرنا جو بولا وہ کرنا جیسے ہم لوگ داریاں گھٹ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے بھیانک جنس پرنا ہم ہیتے کاف میں پھرنے کے ہے مانٹی دارنے نہیں آنا آئی برخلی بیچ نہیں آنا آئی نفس کی خلاب بن جانا سیدھا سیدھا فیس بک دیکھیں ایک فیلم دیکھیں بڑھا ہوں دیکھو بڑھا ہوں دیکھو یہ لڑائی جبھی اب نفس کا ایج ایک ہو دیکھو ٹک ٹک گیا غارت بگیا یہ ہے نفس کی لڑائی یہ سننی وہابی کی لڑائی نہیں ہے ایمان کی اور نفس کی لڑائی رد کر دیئے تو ایمان میں کمال پیدا ہو جاتا دیکھ لیئے تو نفس خالی بہت دیتا آج نوجوان نسل برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہے نفس ہے نفس خواہشات دنیا کی تمنہ ہیں دنیا کی عرضو ہیں گھر سے نکلے گھر سے نکلے کیا بلکہ نکلتے گھر سے آفیس جا رہا ہوں اللہ آفیس ہم ہی کونے چکے رہا ہوں اللہ آفیس بیگم شام میں آئے گا رائٹ آپ بھر سے تو بلا کا ارادہ کر کے نہیں نکلے نہیں مگر منافس کیا کرتا سیدھا جانے والے کو ملنیوں پھر آتا دنگ بل گئے پھر دیں بس ٹاپ بس ٹاپ پہ بس ٹاپ پہ بس ٹاپ پہ انہوں زلیخہ بھی خاموش بیٹھنا نہیں انہوں بھی بڑے خطر لیکن کچھ دیکھ رہے ہیں یوں گھر مرد آپ کیا کرنا لیوں گھر غارت کے لڑے وہ در گئے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں عورت کی ایک نظر جب مرد پہ پڑتی ہیں عورت کی ایک نظر جب مرد پہ پڑتی ہیں فرماتے ہیں کہ وہ ایک نظر مرد کی حلاکت کیلئے کافی ہے مرد کی ایمان کی بربانی کے لئے کافر ہیں صرف ایک اچھ نظر عورت کی ہم لوگ عورت کی نظر کا کمان نہیں سمجھیا عورت کی نظر اتنی خطرناک ہے مثال کہ جو روپے ایک مسلمان کو ایک غیر مسلم لڑکی سے پیار ہو گیا پیار دونوں کے بیچ میں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک ادھر سے ہائے 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 کا جواب حلو کی شکل میں لیاتا ادھر سے ہائے ہائے چلنا چھسا وقت ہائے ہائے بولو اب پیار نہیں ہوتا ایک خود ہیلو وہ بولتے گی پیار ہو جاتے خلاص اور فرماتے ہیں وہ ایک نظر وہ ایک ہیلو ہل میں لگا چلے جاتا کئیسا لڑکی غیر مسلم ہیں انہیں مسلمان ہیں اب پیار اتنا ہو گیا انہیں بولتی دیکھو بھئیے مذہب کے جھگڑے نکو تمہارے مذہب کو لائٹ لوں میں مہرے مذہب پڑھٹ لیتی ہوں اپن دونوں ملکہ شملہ میں لائف بزاری بائیں لوگ اپنے دونوں ملکہ شملہ ہو گئے انہیں اللہ کو چھوڑ دیا انہیں بھگوان کو چھوڑ دی دونوں ملکہ کہیں اب کہاں جائیں گے مرے بعد عورت کی ایک نظر حلاکت والی نظر ہے حالانکہ ہمی کو کیا بھول کے نکلے کالیج کو جا رہا ہوں بیچ میں یہ ختم راک جو کامہ ہو رہے ہیں یہ نفس ہے کیا ہے یہ نفس ہے آج 99.9% جوان برباد ہے صرف اپنے نفس کے غلاب آپ کو دس دن سے ابراہیم کیا یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں پکارتے جا رہے ہیں انرڈی لگا رہے ہیں وہاں سے بھائکوں کی آوازیں کم ہو رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں کیا آپ پکار رہے ہیں صحبت اختیار کرو صحبت اختیار کرو صحبت اختیار کرو کئی کوئی تب پکار رہے ہیں اس لئے پکار رہے ہیں میں آپ کو ایک سال کے بعد آپ میں دونوں ملکے پھر ملیں گے آپ آج جاہے ہیں ایک سال کے بعد آپ مہچ رہے تھے ایک پرسنٹ بھی آپ کے انڈر دنیتاری نیاتیاں تخواہ نیاتاں پریزگاری نیاتیاں نفس سے لڑنے کا مادہ پیدا نہیں ہوتا عبادت کا شوق پیدا نہیں ہوتا آپ جان کے ہوا ہی رہیں گے اور برباد ہوں گے مگر خابل تو نہیں بنیں گے مگر ابراہیمیہ کی دعوت خبول کر لیے خانخواہ میں آگئے خدا کی خسم اللہ کے گھر بیٹھ کے بول رہا ہوں یہ ایک سال کافی ہے آپ ولایت کے مرتبے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ نفس سے لڑنے کا کام امی نہیں سکاتے نفس سے لڑنے کا طریقہ ابباجان نہیں سکاتے لفظ سے لڑنے کا طریقہ کالیج کا لیکچرر نہیں سکاتا نفس سے لڑنے کا طریقہ مسجد کا امام نہیں سکاتا نفس سے لڑنے کا طریقہ سسرے خالو چچا مامو پھکپا دوست خاندان خبیلے والے اور بزنس مین رشتدار نہیں سکاتے نفس سے لڑنے کا طریقہ پیرے کامل سکاتا پیر کی صحبت یہ کمال کو پہنچاتی ہے آپ ان کی بات دس دن سے نہیں سنیں ملچہ مڈی دال کے بیٹھا ہوں دیکھ رہاں سنتے سمجھتی نہیں سمجھے تو آج میں سمجھا تو آگو یہ ہے بیر کی صحبت کی ضرورت اور الحمدللہ میں کوئی ان کی بات سنکے ایک بات سنا تو انہیں کوئی ایک سو کروڑ کی نہیں کی ایک سو کروڑ کی میں سمجھا آہم میں صحیح رستے پچھنے کے جاروں انہوں لکھر کے فخیر بن کے نہیں بات کریں آنا ہے تو خان خواہ جدت یا کچھ آنا آنا ہے تو ادھر ادھر نہیں جانا حسانے کرنا وہ نہیں جانا نہیں بولے انہوں کیا بول رہے ہیں انہوں کیا بول رہے ہیں انہوں کیا بول رہے ہیں کہاں جاتے جاؤ آپ مگر پیر کی صحبت میں بیٹھو کیونکہ جو پیر ایک کامل کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے اسی کو نفس لڑنے کا طریقہ ہے انہوں سے انہوں نے کہاں جاتے جاؤ سابا آپ جو کرنا میں کروا جس کا پیالہ پینا ہے پیوا جس کی خدم بوسی کرنا ہے کروا مگر کرو یہ سمجھانا چاہتے ہیں مگر کرو کیونکہ اگر نہیں کرو گے آخرت بھی برباد ہو جائے گی دنیا بھی برباد ہو جائے گی آج نینٹی نائن پرسنٹ نوجوان اپنی زندگیات تباہ کر چکے ہیں برباد کر چکے ہیں نیس تو نابود ہو گئے ہلاکت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ایاشی کے ایمام بنے ہوئے سنہ ان کی عادت بن گئی چوری ان کی طبیعت بن گئی شرارت بدماشی خصہ ان کی خسلت بن گئی دوزخ کے دوزخ کے کتے بن گئے اتنی برباد ہو گئی آج کی نوجوان اس بربادی کی سب سے بڑی وجہ ایک ہے کہ ان کو بچانے والا کوئی پہیر ان کے پاس نہیں ہے دوستو ان کو یہ دوزخ کے گڑوں میں سے نکالنے والا کوئی پہیر ان کے پاس نہیں ہے ان کو صحبت میں بٹھا کر فیضیاب کرنے والا کوئی پیر ان کے پاس نہیں ہے ان کی اچھائی اور برائی پر نظر رکھنے والا کوئی پیر ان کے پاس نہیں ہے دیکھو میرے بھائی ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے نہیں ہے ایک میڈیکل ہوتا ہے میڈیکل میں ٹیپلیٹس رکھی جاتے ہیں ہما اقسام کے کئی خسم کے ٹیپلیٹس اس کے اندر ہیں کئی خسم کے سینکڑوں ہزاروں قسم کے ٹیپلیٹس ہیں مگر جب تک ٹیپلیٹ ٹیپلیٹس کے اندر ہے ایکسپائری ٹیپلیٹس سے اندر ہے تب تک وہ شفاہ ہے تب تک وہ جس دن ایکسپائری ٹیپلیٹس ختم اب وہ دوا زہر بن جاتی ہے وہ دوا زہر بن جاتی ہے تو اب دکان دار جو رہتا ہے میڈیکل کمالی کمالی انہیں کیا کرتا اپنے مال بیچنے پہ بھی توجہ رہیتے ہیں پلس انہیں یہ بھی غور کرتے رہے تھا کونسی ایکسپائری ٹیپلیٹس کی خریب آگئی کونسی ایکسپائری ٹیپلیٹس کی خریب آگئی کس کو نکالنا آئے اگر مثال کے طور پر ایک ڈمپا اوپر رکھے وائے پانچ پتے ہیں اس کے اندر اور وہی گولیاں نیچے بھی رکھے ہوئے جو نئے آئے ہوئے نیو اسٹرک ہے اگر اس کا سیلزمن نیو اسٹرک دے رہا تو انہیں گالی دیکھے ملتا پہلے وہ دے رہے کیونکہ اس کی ایکسپائری خریب ہے تین مہینے میں ایکسپائر ہونے والی اگر تو نئے دیں گا تو ایکسپائر ہو جائیں گی جان کے پر عذاب پڑ جائے گا یا پھر غولت سی خلطی سے اگر ایکسپائری کے بات دے دیں گے چینے کے بجائے مریض مر جائیں گا تو نظر اس کی اپنے گولیوں پر اپنے سٹوک پر بھی رہتی ہے اپنے گراک پر بھی رہتی ہے گراک اس کا پسند ہے اور اسٹوک اس کی زندگی ہے فرمایا جاتا اسی طرح مرید اپنے مرشید اپنے مرید پر بھی نظر رکھتا ہے اور دوزخ پر بھی نظر رکھتا ہے کہ دوزخ کس کس کو پوچھتی ہے بولے زینہ والے کو پوچھتی ہے چوری والے کو پوچھتی ہے غیبت والے کو قبول کرتی ہے دوزخ جو ہے گھنجے کام کرنے والوں کو بلاتی ہے تو آپ مرشد پوری نظر رکھتا ہے کہیں میرا مورید ایکسپائر تو نہیں ہو رہا ہے کہیں میرے مورید کی آخرت برباد تو نہیں ہو رہی ہے کہیں میرا مورید دوزخی تو نہیں ہو رہا ہے جب دیکھتا ہے مورید کے اندر یہ گھنڈی چیزیں پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو مرشد کسی نہ کسی بہانے سے کسی نہ کسی انداز سے کسی نہ کسی طریقے سے تاکہ مورید کو برا بھی نہ لگے اور مورید اللہ والا بھی ہوتا چلا جائے گناہوں سے دور بھی ہوتا چلا جائے خطائیں ختم ہوتی چلی جائے مورید میرے بھائی مرشد کے صدقے میں امام بن جاتا ہے سبحان اللہ خانی بولو نکو پکر ہو نہیں چھوڑیں گے بولیں گے ہنٹے پہ جو ہے چھوڑ دیا تو موسیبت چھوڑ دیا تو پیر کا نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا ایک اور بات سنا تو سنو پیر تین خسم کا رہتا ہے کتنے خسم کا سور سے بولو پیر تین خسم کا رہتا ہے پیر ایک رہتا پتھر پیر کون رہتا ایک رہتا پتھا پیر اور ایک رہتا لکڑ پیر پیر تین ہوتے کتنے ایک پتھر پیر دوسرا پتھا پیر تیسرا لکڑ پیر اس کو سمجھانے سمجھ جائے انشاءال سب سمجھ میں آتا بھائی بورے کہانیاں سمجھ میں آتا آپ کو ایک دھرمامیٹر دے رہا ہوں ہاتھ میں دھرمامیٹر اور یہ دھرمامیٹر ایسا آئے لگ جا کے ممبر رکھنے کا ضرورت نہیں ہو سامنے رکھتے کی کتا بخارے مانم ہو جاتا پیر صاحب کے اندر پتھر پتھر کیا صفت رہی تھی مانمو بھوڑی میں کوئی آدمی ڈوبرا اس کو بچانے کے لیے پتھر پھیکے انہیں کیا گا رہا مان لا تیرا شکر ہے کون تو بھی ایک بچانہ ہیلپ کڑا بھوڑکے پتھر کو پکڑ لیا آتا اوپر سبحان اللہ آتا انہیں گلتا بے خوب پتھر کیا ہوتا کئیسا بے خوب ہے رہے کم سے کم کونے میں ٹھہرے واتا بھی کئی کو پکڑا کئی کو رہے ہولے میری صفت ہے ڈوبنا پتھر ڈوبتا ساتھ میں پکڑے سوالے کو بھی لے کر ڈوب جاتا یہ پتھر پیر پیر پتھا کیا کرتا ایک اتنی ڈوب رہا دوسرا ہل میں کیا کرتا پتھوں کی ایک چھڑی چھوڑا دچھے بڑے دکھالا دوڑا اس کو پچاس ساٹھ پتے مجھے پکڑ رہے بچتا انہیں کیا کرتا ڈوبنے والا پتھے کو پکڑ لیا پچاس ساٹھ پتے بڑے بڑے پکڑ لیا پتھے کو پھیکے پتھا تو تیر رہا پتھا نہیں ڈوبتا مگر ڈوبنے والا پکڑا تو ڈوبنے والا تو ڈوبتا پتھے کو لے کے ڈوب جاتا اُلٹھا ہوتا پتھے کے ساتھ بچارہ ہونے والا دوڑا ہی کو پکڑا رہے بڑے بھائی میرے کو آزاب یہ پتھا بھی ہے تیسرا ہے لکڑ پیر لکڑی کیا کرتی اگر کوئی آدمی ڈوب رہا آپ لکڑی پھیکو تو ڈوبنے والا لکڑی کو پکڑ لیا تو کیا ہوتا لکڑی بھی دیر تھی پکڑے سو والے کو بھی تیرا دیتی نہیں لکڑی کی صفت ڈوبنا لیے لکڑی کی صفت تیرنا ہے کشتی کس کی ہے لوے کیے جب لکڑی سوا لکڑی یہ کشتی کس کی رہی تھی لکڑی تو لکڑی کی صفت کیا ہے دیر تھی بھی پکڑے سو والے کو تیرا دیتی بھی فرماتے ہمارے بجرگامی آپ پتھر پیر مت بنو پتھر پیر بھی مت بنو لکڑ پیر بنو बلتے لکڑ پیر ایسے بنو کہ تم خود کامل ہو جاؤ کوئی گناہ گار تم کو پکڑ لے تو انہیں بھی کامل ہو جانا اب دیکھنا پیر صاحب کامل ہے نہیں پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے تو changes آرہ نہیں آرہ پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے تو دخوا آ رہا نہیں آرہ پیر صاحب کا نے کہے جب سے دل کی دنیا بدلی نہیں بدلی پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ یاد ہے نہیں ہے پیر صاحب کا نے کہے جب سے نماز ہو رہی نہیں ہو رہی پیر صاحب کا نے کہے جب سے وظیفہ چل رہا نہیں چل رہا پیر کی صحبت میں بیٹھے تو خوران کی تلاوت آئی نہیں آئی غور کر لیڑا پیمان آئی ہے اگر پیر کی صحبت میں بیٹھنے سے نماز آگئی ذکر آگیا عبادت آگئی دخوا آ گیا سنتوں سے لگاو آ گیا تعلق بالمصطفیٰ مضبوط ہو گیا تعلق باللہ مضبوط ہو گیا مسجد نے دل لگنا اعتقاف میں بیٹھنا چاہ رہا تو سمجھ لو پیر کامل پیر کامل ہے لیکن ہاں ایک پیر صاحب خود تو عبادت کرتے گا کسرت سے دیت دلی درشم اپنی عبادت چل رہی ہے سبانہ 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 پیر صاحب مضبوط رہے انہوں جنت میں جاتے ہیں انہوں عبادت کے بدلے جنت میں جاتے ہیں مگر ان کے موریدہ خطرناک ہیں ہری باپرے 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 مصیبت کے وقت میدان محیشر میں موریدہ کیا کرے پیر صاحب کو پکاڑی سرکار مائت جی موری دعا دوا کہاں بھول جا رہی تو میں اس تمہارا مورید حضرت کے پکڑ لیا حضرت اللہ حول ہے وہ دنیا میں بھولائے بھولائے تو یہاں کے کوئی پیچھے پڑے رہے ہوں گا کیا پیر اپنے موریدوں کی اصلاح نہیں کرا اس لئے میں ہمارے بچوں کو بولتا حول ہے جہاں سنم دکھا وہاں پہ جو ہے نہیں بکنا جہاں سنم دکھا وہاں نہیں بکنا وہاں بکنا جہاں سنم پال سلتا نہیں جہاں وہاں بکنا جہاں سنم پالنے کی صلاحیت رکھتا نہیں سمجھے آپ نے پھر سمجھا تو ایک بچہ شادی کر لیا یہاں لکھے جو چل دی سمجھتا تو شادی کر لیا سعودی عرب چلے گا بیگم ادھر بچہ ادھر شادی اچھی ہے شادی کر لیا شادی کا مطلب کیا ہیسیبینڈ بھائی فک جگا رہے نہ نہیں ہیسیبینڈ بھائی فک جگا رہے تو شادی ہے شادی شادی ہے زندگی کا مقصد پورا ہے بونے وہاں سے فائزیں پھیشدے جارہا انہیں آپ پھر پیچاری لیتے جاری منڈی آ crew دنڈیاڈر کھا تے جاری لیتے جاری خاتے جاری لیتے جاری لیتے جاری دو سال ہو گئے اگر تین انس اہل ہوگئے سرکار تشریف لائیے نا زندگی پھر ہی ہو رہی ہے شادی کا مقصد پورا ہوا پاس سال سنم ادھر ہم ادھر اس کے بعد سات سال ہو گئے کیا کرتی معلومات دوری کیسے دالتی ہے پڑھا چلے گیا خالی بھی نہیں گئے ہم نے کوئی ایک وہ کیا کہ خالی صاحب کے سامنے بٹھا کے خبول ہے خبول ہے ملکہ انگار نگا دیا گیا ادھر ہی چھو گیا آنے کا نام اجنی ہے پورے خاندان والے پوچھ پوچھ کے برباد کر دے میری چھوڑنی بھین کو چار بچے ہو گئے مو میری بھین کو چھے ہو گئے خالی بھین کو تین ہو گئے ہم پان جاتے وہاں اچھے کیوں سلم بات سوچ میں آئی ہے اتنا دیپ لگ جا کے تو اب تک پورا پیدا ہوئے جب سے کوئی بھی نہیں سمجھایا ہوتا ہوں خدا کی خسم بیوی اور شوہر کی زندگی کی کامیابی کے لیے دونوں کا ایک جگہ ہونا ضرور یہ ہے ایک بہترین اسٹوڈنٹ بننے کے لیے استاد اور استاد اور شاکر کا ایک جگہ ہونا اسی طرح مرید اور مرشد مرید کامل ہونے کے لیے منصبِ وینایت پر پہنچنے کے لیے اللہ کا محبوب بننے کے لیے مصطفیٰ کے عرفان کے لیے مرید کے اوپر مرشد کیا کرک ہونا ضروری ہے مرشد مرید کے لیے مرشد کی نصیحت نصیب ہونا مرید کو کم سے کم آٹھ دن میں ایک مرتبہ حلقے ذکر مرید کو نصیب ہونا مرشد کا کم سے کم آٹھ دن میں ایک مرتبہ پیر کو اپنے مسائل سنا کے اس کا حل لینا یہ ضروری ہے یہ کون جاہلہ بتائے ہماری اہل سنت کو یہ مرید ہونے کا کونسپٹ ہے مرشد سات سمندر پار ہے مرید حیدر آباد میں ہے یہ کون جاہلہ اللہ کے دیئے گوڑ سے میں کو تو آج تک سمجھ بھی نہیں آگے اور ہم پوری تصوف کی دنیا میں آج تک یہ مسئلہ ہی چھنے پڑے یہ پاکستانیوں کے اوپر اللہ رحم کرے پورا برباد کر کے چھوڑ دیئے پیرے مریدی کو اور وہ پاکستانیوں کا آپ کو معلوم ہے میں یہ بات بتا تو کل بھی ایک بات بلا تو پورے ہورے حیدر آباد میں ہے اس لیے آپ کو میں بتایا دوسرے سٹیٹس میں چل جائے آپ کو حیدر آبیس نہیں ملیں گا خادیانی راوزی شیعہ نہیں ملیں گے آپ کو پورے حیدر آباد میں ملتے ہیں اور آپ دوسری بات دیکھئے یہ پورے ہورے جتنے پیرہ نکل دے ان لوگوں کا پورا پنا پنا حیدر آباد میں چھوڑتا پوروں کو پوری نا حیدر آباد پچھ ملتے ہیں پٹھے کئی دوسرے علاقے میں اتی محنت نہیں کرتے جتنے آگے حیدر آباد کا ملتے ہیں کئی کو پروڈکٹ یہاں زیادہ بلتا یہاں زیادہ بلتا پروڈکٹ ہولوکا بازاریاں زیادہ ہے جو لایا اپنی بکری ہاں بیچھ لے سکتا رہا ہے آپ سے اپنی گئی بیچھ لیتا بکری بیچھ لیتا مرگی بیچھ لیتا جو بلے وہ خیمت لگا کے بیچھو اندھی بھیری بھی ہے پیارے بھرگوار دوست کو اللہ رحم کریں تو وہ بتا پی رہے ہیں انہیں بولا وہی انہیں تو عبادت کر لیا اچھا ہے جنت میں جا رہا مگر مریدہ پکڑے انہیں بھی چاہتا پچھے مریدوں کے ساتھ اب آخری ہے پیر مون بھتر پیر وہاں پیر صاحبی جتے ڈینجر ہے ایک مہنے تک نماز میں پڑ رہے ہیں پیر صاحبی جتے ڈینجر ہے کبھی اللہ یاد ہی چھ نہیں آتا پیر صاحب کو پیر صاحب جتے ڈینجر ہے شریعت کی پابندی نام کی نہیں ہے پیر صاحب خود شوخی لے پاشا ہے سمجھ گئے آپ پورے بات ہیں اب میں کوئی اندر جانے کی ضرورت نہیں اندر تک بھوز گئی پوری پیر صاحب خود شوخی لے رنگی لے پاشا ہے اب پیر صاحب شوخی لے ہیں مرید اللہ والا کان سے بنیں گا مرید کیا بنتا رنگی لی کھڑکی بن جاتا مرید لنگی لی کھڑکی انہوں دروان ہوئے ہیں کھڑکی لیو اب کیا ہوتا خیامت کے دین مرید آپ پورے مل کے پیر صاحب سرکار چلو پٹھے بھائی بھی تو ہر ساتھی چلو یہ پتر پیر ایسوں کے پیچھے نکو جاؤں بھائی خیلت برباد مت کرو یہاں بھی ہے جگہ پیران اللہ معاف کرے ہمارے علاقے میں ایسے پیران بھی ہیں مریدان مریدان کے گھر کو جانے ہیں جہاں تے کی مریدان آپ نے پورے سرکار میرے حقا میرے آلپ بنا میرے چھنے سنا بیٹھے بیٹھے کی پیران بھی کرتے ہیں پیر صاحب مریدان مریدان نہیں جنٹس میں لیڈس پیر صاحب کے پیران دبانہ اللہ کی لانت ہے ایسے پیروں پر جو عورتوں سے اپنے پیران دبانہ دیں گے آپ سمجھ رہیں گے سننی ہے اہل سنت کا پاس سو کروڑ میر دور تک پیر کا کوئی تعلق نہیں ہے پاس سو کروڑ میر تک بھی ایسے پیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ اہل سنت کے ہی چھنے لوگا یہ دشمنان اہل سنت ہے جو عورتوں سے اپنے پیران دبانہ دیں انہوں سننی نہیں ہوتے ہیں آپ غلط ہوئی بھی میں اگر آپ اس کو سننی سمجھ رہے تو یہ آپ کی آخر کا خصوص ہو رہے ہیں ایسے لوگا کیا ہوں گے خود بھی جائیں گے بھتر بن کے دوزخ میں ساتھ میں چھتے لوگا پکڑے اٹھوں کو لے کے جائیں گے دوزخ ہوگی بھامتے باتا بھائی ارے نوز بلدہ ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں آج درس میں بھی آرے تھے روزہ نوز فخصیاج لی آئے ہو سکتا شعبی ہوگا ہے ہمارے پاس ایک صاحب آتے ہیں انہوں سنا رہے تھے ایک پیر صاحب کو دیکھے کہ ان کی دلی میں رہے تھے پیر صاحب ان کے بھی دو چار آزار مرید دو چار آزار مرید آئے ہیں اتفاق کیا ہو گیا ایک دیر مرشد صاحب کو ٹوائلٹ جوڑ سے آنا دکھتے ہیں روڈ پہ تو انہوں بھی جا رہے ہیں کہے ہیں مرشد صاحب کونے میں ڈھائی رہے ہیں نکی اٹھائے شروع ہوں اللہ حافظ آئے اس سے بھیانک پیر صاحب میں بلا ہولے پیر نکو بول انہیں منگل ہے منگل پیر نہیں ہوتا پیر ایسے کاما نہیں کرنے پیر کون ہوتا ہے جو مرید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے تو خدا کی خسم اپنے ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیتا غوث آزم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے پیر ہاتھ لے کے جنید بغدادی کے ہاتھ میں دیتا ہے پیر ہاتھ میں لے کے غریب نواز کی ہاتھ میں دیتا ہے دیکھے کہتا ہے حضور یہ میرے مرید نہیں ہے یہ آپ کے مرید ہے اے جنید یہ آپ کے مرید ہے اے غریب نواز یہ آپ کے مرید ہے خدا کی خسم ہم نہیں سنبھال دے ہمارے آقا ان کو سبھالا کرتے ہیں یہ ہے میرے بھائی ہم اپنا مرید بناتی جنہیں ہم قالی بیچ میں کو سیلائے سرکاروں کا سرکار ہمارا مرید نہیں ہے یہ آپ کا مرید ہے اور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جس نے صبح خیامت تک کے لیے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ میرا مرید ہے غوث پاک کہتے ہیں خدا کی خصم وہ میرا ہی مرید ہے میرا مرید ہے وہ اللہ اللہ میرے بھائیوں اللہ کے واسطے دین تو سمجھو دین سمجھداری کا نام ہے اپنے نفس سمجھو اپنے نفس کو پالو مت اپنے نفس کے غلام مت بنو نفس کو لڑنا سیکھو نفس کے ساتھ جہاد کرتے رہو نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے رہو نفس کے ساتھ ٹکافار کرتے رہو نفس کے غلام مت بنو آج آپ کے چہروں سے جو داڑی چلے گئی آپ کا خضور نہیں ہے میں آپ کو اگر بولا آپ یاں داڑی چھوڑو آپ کیا کرتے ہیں داڑی چھوڑ دے پھر کیا کرنا پڑتا میرے کو پھر ایک لگڑی لے کے پچھے پھرنا پڑتا میاں پہنٹو چڑھو پھر آپ کہہ کا دے چی وقت پہنٹو چڑھو پھر میں ایک لگڑی لے کے پھرنا پڑتا میاں فیس بک پہ فیلمانک پہ جو اب میری لگڑی تڑیاتی بچ میں چھو میں چھو نہیں تو مہیں تڑیاتو اب پھراتو تو ہمارے بجرگانے دین ہمارے اوڑی آلی 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 ہم کو کیا سکھائے پہلے لوگ آنے کے بعد داڑی چھوڑو یہ چھوڑو وہ چھوڑو وہ چھوڑو نہیں سکھانا نہیں سکھانا پھر بولے حضرت کیا کرنا دل کے اندر جو نفس کا ماتہ رہتا ہے وہ ماتے کو نکال کے پھیک دینا جب انہیں رائے کا اچھ نہیں تو پوری خواہش ہوں گی چھ نہیں یہ ساری خلاصتیں شرارتیں پیدا کرنے والا نفس ہیں نفس کچھ نکال کے پھیک دو تو پیر کیا کرتا اپنے مرید کو نفس سے لڑنا سکھاتا کیا کرتا مرید کو نفس سے لڑنا سکھاتا بابا یہ بخانفت کرنے یہ چیز یہ جو نفس ہے تمہیں خدا کا دشمن بناتا ہے یہ نفس ہے تمہیں دوزخی بناتا ہے یہ نفس ہے خبر کے عذاب میں متعلق نہیں ہے یہ نفس ہے تمہیں جوہے محشر کے عذاب میں متعلق کرتا ہے یہ نفس ہے دنیا میں زلیل کر دیتا ہے یہ نفس ہے برباد کر دیتا ہے یہ نفس ہے تمہارے لیے انسانیت کے جو ہے توڑنے کا سبب بنتا ہے پیر نفس کی برائیاں سمجھا سمجھا کر سمجھا سمجھا کر مرید کے دل میں نفس سے لڑنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور خدا سے ملنے کی تڑپ پیدا کرتا ہے خدا سے ملنے کی شوق پیدا کرتا ہے اللہ والا ملنے کی طبیعت پیدا کرتا ہے ہمارے ہم نمازی بنے ہمارے حضرت ہمارے چلو بیٹے نماز کو چلو نہیں بولے کبھی بولے اتنے پوری لائف لائف کھٹکا بھی نہیں مارے ہمارے لوگا ہمارے اندر وہ شوق پیدا کرے نماز کا ہمارے اندر وہ قیفیت پیدا کرے نفس سے لڑنے کی آج ان کی نالائن کا ستخہ ہے جو کچھ بھی دینداری نظر آ رہی ہے بزرگوں کی جوتیوں کا ستخہ ہے بزرگوں کی جوتیوں کا ستخہ ہے ایک ایک چیز ایک ایک چیز ہمارا پیر ایسا ہاتھ پکڑ کے سوڑی چڑھا جاتا بابا یہاں ہے اچھا درہ یہاں جاؤ یہاں گئے بیٹے ماشاء اللہ کب سے اور ایک سوڑی چڑھو بیٹے ایسا چڑھتے 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 ایک ان اس سوڑی پہ مریب چلے جاتا آنکھ بن کر آ تو پیارے نبی کا دیدار ہو جاتا آنکھ بن کر آ تو خدا کا دیدار ہوتا معلوم ہے بندہ نواز چھپیت بندہ نواز نہیں بنے ان کے پیر نے انہیں بندہ نواز بنایا ہے پیر نصیر الدین چھراخ دہلوی نے انہیں بندہ نواز بنایا پیر نصیر الدین چھراخ دہلوی چھپیت چھراخ دہلوی نہیں بنے ان کے پیر نظام الدین اولیاء نے انہیں چھراخ دہلوی بنایا نظام الدین اولیاء چھپیت نظام الدین اولیاء نہیں بنے ان کے پیر حضرت سابر پیا کلیاری نے انہیں نظام الدین اولیاء بنے سابر پیا کلیر ایچو پیچ نہیں بنے ان کے پیر ماما فرید الدین گنج شکر نے انہیں سابر پیا بنایا اور فرید الدین یوں ہی فرید الدین مسعود گنج شکر نہیں بنے ان کے پیر سرکار خطوب الدین بختیار کاکی نے انہیں جو ہے مسعود گنج شکر بنایا اور خطوب الدین بختیار کاکی ایچو پیر خطیب الدین نہیں بنے معین الدین نے انہیں خطوب الدین بنایا ہر مرید کا جو کمال ہے وہ پیر کے ستخے میں ہوتا ہے کس کے ستخے میں؟ پیر کے ستخے میں ہوتا ہے یہ صحبتیں ہیں دوستو یہ صحبت انسان کو انسان بناتی ہے یہ صحبت انسان کو کمال کے درجے پہ لے جاتی ہے یہ صحبت انسان کو نفس کی حوث سے بچا کر خدا سے ملے کا جذبار طرق پیدا کرتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ خرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور آگے جاہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلْمُ حُسِنِينَ اور اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ آنے پیارے بزرگو بار دوستو کیا کہا گیا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهَدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا تذکیہ کیے اور جو ہے اپنے نفس کے پر باہر نالتے گئے کبھی نماز نہیں چھوڑی تحجد پڑھتے رہے ہماری رضا کے خاطر ہماری خوشنودی کے خاطر انہوں نے اپنے خواہشات کو خربان کر دیا جہاں جہاں ان کا نفس ان کو پکارتا تھا ہماری خاطر اس کو اس کے اگینس اس کے اپوزٹ کرتے چلے آتے تھے تو اللہ کہہ یقیناں ہم نے اپنے تک پہنچنے کا ان کو رستہ دکھا دیا وہی لوگ اللہ تک پہنچتے ہیں سب نہیں پہنچتے ہیں سب نہیں پہنچتے ہیں اللہ تک صبح نہیں پہنچتے اللہ تک اللہ تک وہ لوگ پہنچتے ہیں جن کے سامنے عورت کھڑی ہوئی ہوئی اور وہ نظر نیچی چھکا کے بعد وہ اللہ تک پہنچتے ہیں اللہ تک کون پہنچتے ہیں خواہشات دنیاوں نے آواز دیتا ہے ادھر آؤ نا پلیس ادھر آئیے پلیس ادھر سے نہیں آئے تو نہیں آئے ہو کے گزر جاؤ دنیا آواز دیتا میرے پاس سے ہو کے گزر جاؤ کرو کچھ بھی نہ کھو خالی ایسا ہی ہو ایسا دن مارکے چھلے جاؤ دنیا انہیں والتے ہیں نہیں اللہ کی لانت ہے تیرے اوپر کیونکہ تیرے اندر کا ایک لمحہ بھی میرے لئے ہلاکت کا سبب بنتا ہے جب بندہ دنیا کو چھوڑ کے گزارتا ہے اللہ کہتا ہے ادھر آئے میں ٹھہرے با ہوں لوگوں بزرگوں سے پوچھا اللہ کہاں ہے دنیا جب ختم ہوتی اس کے آگے اللہ ہی ہونا ہے تو پھر اللہ سے کہا دنیا کو چھوڑے تو اللہ ملتا ہے یہاں فس گئے تو اللہ نہیں ملتا دنیا میں فس گئے تو اللہ نہیں ملتا یہ دنیا کو پاڑ کر لو اللہ ملتا چھوڑو اس کو اس کو چھوڑنا ہے یہاں شاپنگ سنٹر میں تیم ہو جاتا بورا چلے آنا بکتا اللہ نہیں ملتا خالی شاپنگ رومیت فسے ہوئے یہ رمضہ دورا ہو خالی پوئن دیگا پوئن چلے پوئن دی میں کچھ کیا کہ نہیں آتا وہ ایک اچھ مالوں مالا پیور ہیدر آبادی اور دو تلکو آتی چھنے پیارے بزرگوار دوست ختم ہوئی دنیا انتیج خلاص اللہ نہیں ملتا اللہ کو ملنا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑتا اللہ کو ملنا ہے تو چھوڑنا چھوڑنا پڑتا دنیا دنیا کو طلاق دیئے تو اللہ ملتا دنیا میں کھوکے رہے گئے تو اللہ نہیں ملتا میرے ہمیں ہم بس بٹھے آتے ہیں خبر میں پھر آنا پڑتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے خبر میں پھر آنا پڑتے ہیں خبر میں خبر میں پھر آنا پڑتے ہیں خبر میں کشاہ اللہ خبر میں ٹنشن کام کچھ بھی نہیں ہے خالی یوں ایج کرنے کا ہے خالی یوں ایج کرنے کا ہے خالی یوں ایج کرنے کا ہے خبر میں بھٹا بھولا لے لیں گے یہ بھی کیسا ہے خبر میں انشاءاللہ کیا بھئی وہاں ہمارے نوزے والوں بڑے منزل کے پتھے ہمارے ہمارے بھی ہیں اللہ حفاظت کرے بس اللہ حفاظت کرے بس بہر بھر بھر دوستو حضور رمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہدہ نفس کو جہاد یعنی خصوات پر فضیلت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کو مجاہدے کو مجاہدے کو مجاہدہ جو نفس کے ساتھ جو مجاہدہ ہوتا ہو جو نفس کے اگینس کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو جہاد پر فضیلت دی ہے یعنی کہ جہاد سے بھی ابھی جو میں آپ کو بتایا ہوں یہ جہاد کیا ہے دنیا کی جہاد دو گھٹے لڑے چھل گھٹے لڑے ختم ہو گئے لیکن نفس کی جہاد چوبیس گھنٹے چوبیس سال چالیس سال ستر سال چلتے چلنا ہے چلتے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہو سانس رکی تو جہاد رکی جب تک سانس آخری سانس میں بھی شیطان آگے کھڑتا سامنے وہاں بھی جہاد چلتے نہیں وہاں تک ہے یہ جہاد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ نفس کو نفس کے اگینس جو آپ کوشش کر رہے ہیں نفس کے خلاف جو آ رہے ہیں اس کو جہاد پر آقا علیہ السلام نے خضوات پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ اس میں رنج و مشاقت زیادہ آئے یہ جہاد میں یہ جو نفس کے ساتھ لڑنے میں رج و مشاقت زیادہ آئے اور اس میں پامال کرنا واجب ہے اور مجاہدہ نفس میں نفس کو مغلوق کو مقبور کرنا ہے یا پھر روزانہ اپنے کو انٹینشن لیتے رہنا ہے دینی اس کے ساتھ جو ہے اس کو کمزور کرنا ہے اس کو نچے دالنا چیہاں نفس کو اپنے اوپر بیٹھنے میں دینی کی ہے مستہ میں ایک مرتبہ کہ ہمارے بیجین اگر کے کالنی میں ماں منت کرنا تھا تو نواز پڑھا کی اپنے گھر کی طرف جارہا تھا فجر کی نواز پڑھ کے کچھ دیر سو گیا اٹھا اٹھ کے پاچھے اپنے گھر کو جارہا تھا میں ساڑھے ساڑھے ساڑھا دہ ساڑھے 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 سکلی مورا تھا تو وہاں میری پتنم پہ کالیج ہے سینٹنس سینٹنس کالیج کے لڑکی ہیں ایک بس میں بیٹھ کے کسی دور پہ جا رہے گا یا کالیج جا رہے گا کالیج کے لڑکی ہر تھے تو میں گاڑی چلا لے جا رہا ہوں گی ماں میں شریف ہے گردہ پہجا مائی ایک لڑکی کیا کری بس میں سے تھوکی تھوکی واللہ کا شکر یہ ہو آگ پہ نے گرا گاڑی کے اوپر گرا تو میں سب جاں بیچاری خانت سے دھوک دیوں گی دھوکنے گئی بھئی گر گیا ہوں گا ایسا سمجھ کے میں جو خاموش رہا ہوں گاڑی بس آگے جاری میں تھوڑا پیچھے سلو گا وہ دیکھنے کرنے میں سنبھلے تھے میں دیکھا کہ انہیں باہر نکل کے دیکھ رہی برابر موپے گرانے 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 یہ خفلت نہیں ہے یہ شرارت نہیں ہے اب میں تو گاڑی سنبھ کر کے اگنس گئے آگے اے اے کر رہی مطلب مسلمان کے پاس اسلام والے عمال کی یہ مخام ہے اور یہ چیز اپنے لئے اپنا مخام عورتوں کے دل میں پیدا نہیں کر دی نہیں آپ داڑی چھوڑو عورتوں نے چھڑتے آپ ریجیکٹ بچہ نے چھڑتے داڑی والوں امام آپ ان کے جواب بچی نے پٹا دی آپ پٹا دی نہیں پٹا دی آپ تصویریں لگے ہیں بارک میں بٹو آپ دیکھیں گے کتے بچی آتے ہیں تصویریں لگے تو کوئی بھی پٹانے نہیں آتے ہیں تو میں اس دن سمجھا اس کا مخام میرے آخر جو پیچنے پینا ہے مردان ہرے تکیر اللہ حبت میری صالح میری صالح میری صالح بیپتی پھول پھول یاسور یاسور شانے دکھر لابر مردان شانے دکھر لابر جو پیچنے پیناہ سرکار سرکار کو معلوم تھا یہ گندی خوم یہ چیزوں کے خریب نہیں آتی آخا چاہے میں اپنی نوجوان امت کو جنت کی طرف کا حصہ لاؤں یہ عورتوں سے بچیں گا تو جنت میں آئیں گا یہ بینا دو عورت خریب آتی چھ نہیں آتی چھ نہیں اور میں کئی اخت دیکھا آزمہ کے دیکھا آپ لوگاں بھی عمل کرو اللہ کے حاصل جگنا جارہا سمجھو جس پر ٹی شٹ آ لے گا بچیاں یہ وہاں تھے باہر داڑی والے جاتے ہیں آئی ہٹ کے پردہ لانے بارے داڑی والے خربان جاؤں داڑی کے آمینا کے لال نے داڑی چھوڑا کے تجھے دوزک سے بچا لیا تو کیا ہوتا دوستو سنت والے جو عامال ہیں نا تم جب نفس کے خلاف کر دے ہو تو خود بخود گناہ تم سے بھاگ جاتا آئی ہاتھ تو یہ ہے میرے بھائی اور تھوڑا ٹیپ لکھ جاتا دو چار بزرگاں بیٹے شرم آنی بکھوں مگر کیا کرو تم لوگوں کو سمجھا رہا ہے نوجوانوں تھوڑا ٹیپ لکھیں گے داڑی چھوڑ لے گے داڑی چھوڑ لے گے اگر کوئی اپنے سنا بھی کرنے جا رہا سنا بھی فاہ شاہ کے اڈے پہ چلے گا داڑی چھوڑ کے دھو گئی کوئی آ رہے حالانکہ انہیں بیٹی کاروار کرنے مگر انہیں وہ دھو گئی کوئی آ رہے زنا بے خود یہاں تھا تیری جگہ یہ رہے گے اللہ 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 پتا کیا چلا میرے آخا کی سنت انسان کو گناہ سے بچا لے تالے نہیں بچا لے تالے اب اگر اور ایک باتے کیا اگر کوئی جو ہے یہ داڑی چھوڑنا کیا ہے نفس جہاد ہے یہ یہ امامہ پیننا کیا ہے نفس جہاد ہے یہ یہ چھپا پیننا کیا ہے یہ کرتا پینجامہ کیا ہے نفس جہاد ہے آپ ٹی شرٹ پینٹ پین لیے تو گناہ کرنے میں آسانی ہوتی داڑی کٹ لیے گناہ کرنے میں آسانی ہوتی مگر آپ داڑی چھوڑ کے امامہ بن کے کرتا پین کے نکنے نائنٹی پرسنٹ گناہ آپ سے خود پر خود رک جاتے ہیں کئی سا رکھتے سنو اب میں ہوں شریف اطمی رام کرشنا ٹھےڈر کو پہنچ گیا سلیم بیڈکٹ لینے لائن میں کھڑا گیا کچھ بھی نے کہنا مہیں ماما بھی گھر میں رکھتے گیا اور یہ میرا جببہ بھی گھر میں رکھتے گیا آج ایک دن دنیا کا کتہ بن کے چلے گیا لین میں کھڑا ہوا پچھے سے ہوا داری مرشن ارے میں بولا بے بخوف یہاں بھی پہچھار لیا جبکہ میں ماما بھی اتار کے آیا جببہ بھی اتار کے آیا کئی سا پہچھانا سب اتارے تو کیا ہوتا اوریجنال لائٹ آب آئینا لڑی تو پتہ کیا چلا میرے آخا کی سنت گناہوں سے بچا لیتی ہے میرے آخا کی سنت گناہوں سے بچا لیتی ہے اس لیے لوگ داری چھوڑتے ہیں کیونکہ داری چھوڑنے والے امامہ بننے والے کرتہ پائیدہ ماں پہننے والوں سے نائنٹی پرسنٹ نہیں ہوتے آپ اگر انہیں پی بھی کو کالی بھی دیا سمجھو بی اولتی ہے لا دو چھوڑا تو شرپ کرو کرو امامہ غر میں بھی نہیں دے سکتے کالی جاب بتا کیا چلا نائنٹی پرسنٹ گناہ میرے آخا کی سنت بچا لیتی ہے نائنٹی پرسنٹ گناہ بچا لیتی ہے نہیں اب اگر انہیں باہر نکلا سمجھو باہر نکل گیا امامہ بن کے چوبہ پھیل لے کے گناہ تو گناہ میرے بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھوا امامہ بنے بھائی مائچو جی انگون کو کھائی کو مائچ یہ حالت میں باہر نکلا نکل کے موس کی بندی پہ دھائرا ایک لیجن موس لیا مگر دل بھر خور ہونے خر تک لے کے تک کہاں پڑھنا چکتا کھا چیرا چیر کے روڈ پہ ڈھہر ہوئی کھایا ایک اتنی والا گھنڈا پچھے سے جہاں بولیا ڈھہر کے شروع ہو جاتے ہیں ارے میں بلا اتھے چالیس لوگاں کھا رہے ہیں تو ان کو نہیں بول رہا میں کچھ کئی کو بول رہا نہیں ارے وہ چالیس لوگاں نہیں پڑھے چیزیں چاہے رہا ہے تم حدیث پڑھے ہوئے کیا حدیث کیا حدیث پڑھے روڈ پہ کھانا حلقے پر کی نشانی ہے میں بولا میں حدیث پڑھا بلکہ تیکھو کیسا معلوم تو بولے یہ جو ہلیہ ہے نہیں یہ ہلیہ انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو دیندار ہوتے ہیں جو پریزگار ہوتے ہیں جو علمو والے ہوتے ہیں جو اخلاق والے ہوتے ہیں جو جنت ہی ہوتے آئے ہیں یہ ہلیہ ہلیہ ہوتا ہے یہ ہلیہ پہ نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ گناہ خود با خود چھوڑی آتے ہیں آپ سے آپ گانی بھی نہیں دے سکتے میرے بھائی گانی بھی دیاروں پر پاگل ہو آگئے ہیں جب بڑی گھر چھوڑے گانی دیرے بیوکو جاندے رہے ہیں گانی دھاڑی یہ تو گانی دھاڑی نہیں دے نائنٹی پرسنٹ گناہ خود با خود یہ مجاہدہ ہے یہ بھی ایک مجاہدہ ہے دھاڑی چھوڑنا نہیں رہیم یہ بولو نا ہے یہ دھاڑی ہمارا رہیم مرشانلہ ڈگری پاس کر لیا اب انہوں جائیں گے جاپ ڈھوڑنے ماں بولی کے بولی کے چھوڑ نہیں اب مجاہدہ شروع یہاں سے پڑھنا کمان لی اب نوکری لینا نوکری کرنے کا تو نے پہلے ہولی آجے دھاڑی 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 سکوڑ رکھنا رہے رکھنا رہے ارے یہ ہے مجاہدہ یہ مجاہدہ ہے یہ مجاہدہ ہے اب اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے محبوب کی سنت کے خاطر روکری کو اٹھا گر آیا ہے لے میرے بندے تیرے ختموں کے نیچے خزانہ دال دے تو تو جاں ٹھائرینگ ہے خزانہ اپنی گاں وہاں سے لوگوں نے دیوانے دینے والے پہ بھروس آیا دلانے والے بھروس آئے دلانے والا خدا ہے کونے بولو سنت کے خطر سے بولو یہ چھلی چھوڑوں پہ بھروس آئے کرنا ہی نہیں کیا نوکری دیتا جی اپن چاہے تو اپن اس کو نوکری پر رکھ لے سکتے ہیں اپن نوکری آپ ہماری کونے بھروس آئے کرنے والا مقاری کونے بھروس آئے کرنے والا یہ بہانے بھرانے والے نہیں ہونا اللہ بلتا میرے بندے آنا ہے پورا جا ایمان والوں مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ کون سے دور پہ ہیں مکمل دور پہ ہیں گوٹاں پہ ہیں گٹایاں پہ ہیں گٹایاں پہ ہیں تخلیران نکو گرو پٹھے ہیں میاں بھائی بن گیاو پورا نہیں شن لوگوں کو اٹھا کے تخلیران کیا مزا ہوتا میاں بھائی بنو عاشق رسول بنو غلام مصطفیٰ بنو نفس جی ہاتھ کرو ایک بزرگ رہتے ہیں ابھی ابھی حالال پردہ فرمائیں وہ بزرگ کے پانسو ہیں ہمارے ایک دوست تھا میرے کو پکڑ گئے لے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں ایسے 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 شانس ہے بڑا اللہ والے تو اب کو چھوڑا پینا چھوڑا چھوڑا پہنچ گئے اللہ والے کے دربار میں ایک صفحہ چہرہ دیکھے تو خدا یا دارا تھا ایسے کامل بزرگ اور اس سی سال کے اوپر ہے بس کمر سے ہوں چکے ہوئے بس ذکر میں لگے ہوئے اللہ 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 لگے ہوئے ہم ایسے چہرہ دیکھے تکتے بیٹھے چودھوڑی کے چاند کے جیسا چمک رہا تھا اللہ والے والے الحمدلہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے نظر پڑی تو نظر ہٹتی نہیں الحمدلہ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی چہرہ دیکھتے بیٹھے بیٹھے انہیں خاموش بیٹھا نہیں انہیں گے سوالا انہیں بولا سرکار وہاں پہ ویسا ہو رہا وہاں پہ ویسا ہو رہا اسلام کی خلاف ایسا ہو رہا ایسا کر رہے مرشدوں کو ایسا کر رہے قرآن کے ساتھ ایسا کر رہے سرکار میں جہاد کرنا چھانا بولا بولتے گی حضرت کو آیا خشصہ چھلا لی موں انڈی اٹھائے چھلا لی چہرہ اٹھا کہ بلے بے بخوف میں نے خود سے اپنے آپ سے جہاد نہیں کر سکتا جاکہ لوگوں سے جہاد کرتا ہے وہی بھی پریشن ہو گئے اپنے آپ سے جہاد کیا کرنا کونے بچے اپنے کبانوں میں تو سوپاہ نہیں اپنے آپ سے جہاد کیا کرنا نہیں انہیں بھی پریشن اپنے آپ سے جہاد نہیں ارے بے بکوف تو داری بڑا ہے تیرا نبی تُس سے کیا یہ چیز چاہتا ہے تُو یہ منعوز نباس پہن کیا کیا تیرا نبی تُجھ کو یہ حال میں دیکھنا چاہتا ہے تُو فجر کی نماز چھوڑ کیا کیا تیرا رب تیرا نبی تُجھ کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہاں آپ کو عساب تین چار چھوڑے نکلے چھیرتے ہوئے دن کے اندر تک مہت گئے بولے تُو اپنے آپ سے جہاد نہیں کر سکتا جا کر دشمنوں سے جہاد کیا خاک کرے گا پہلے خود تو مسلمان بات بات میں کسی اور سے جہاد کرے گا پہلے اپنے نفس سے جہاد کر پہلے جہاد کس سے کر اپنے نفس سے کر اپنے نفس سے کر میرا ایک دوست کے ساتھ اور یقین مانی میرے کو دوستیں چنہیں مگر جو بھی ہے دو چار دینے چنہیں آج میرا دوست امریکہ میں ہی ستیم کمپنی اس کی جوب جوب ہے ستیم کمپنی یہ جو اس کا لنگم راجو جو اس کا چیئرمند چیف تھا انہیں جوب کر رہا حالانکہ اس کو جو جوب تھی ریکمنٹ پہ بھی نہیں تھی تو لنگم راجو اس کو بھلا کے بھلا 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 طور پہ حالانکہ اور اتنا بڑا دھر کھر انہیں باتی نہیں کرتی ایک میٹنگ میں انہیں ساپ میں بیٹھ گیا آکھ انہیں دیکھو اس کو بھلا کے بھلا کیا ہے نیرانہ کل تو بھلا ساپ کل مہینی آرہو آج ریزائن دیروں بنا ستیم کمپنی گوسام ریزائن دیروں بنا آج سے آپ کم اپنے کم اپنیش پندرہ سال پہلے کی بات پر رہا ریزائن دیروں بنا بنا میں برے کیوں آپ جب یہ چیز آپ کو نہیں چاہیے تو میرے باپ کی جوب نہیں چاہیے بول دیا انہیں بھی خصے میں انہیں بھی خصے میں انہیں ادھر ہی لے بات میں پھر جو مفصلہ کو جھٹا ہوئی انہیں بلا کہ پوچھا ختم یہ کیوں نے کٹنا چاہے بلے صاحب اس سے آپ کی جون کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کی جون کا تعلق میرے ٹائمنگ سے میری محنت سے میرے کام سے یہ میرا اپنا معام میں آپ سے پوچھ رہا چلی آپ باز بولا میاں کل سے آپ انڈر ویر پھر لے جاؤ جو کون کون جائیں گے ہاتھ اڑھاؤ ارے جب تم اپنا پینٹ میں اتار سکتے ہیں سنت کیسے اتار سکتے میرے بھائی کیا ہمارے نبی کی سنت ہمارے کپڑوں سے گئی گزری ہے دھونے اس مثال بھی آپ یہ نہیں کر سکتے میں یہ نہیں کر سکتا سا 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 سنت بند ہو گئی خلاص ہو گئی مر گئی مگر میرے دوست آج الحمدلللہ امریکہ میں لاکھ روپیہ کمار آنہ کہ انہیں سنت کے دلوچ گئے امریکہ ادھر سنت دو بھی انہیں ویپرو میں جو بنے کیا ویپرو میں سنجا آج انہیں بہت بڑا آدمی بنے وائے اور میں سمجھ خدا کی خسم میرے نبی کی سنت کا صدق آج بھی اپنے پر سنجدہ گیا اس سے میری ویڈیو پال لگ بات ہوگی میں اس کو دیکھ آج کھان نکال دیا آج امریکہ کو چلے گا وہاں تو شارٹ پیس اتب وائٹ پیس ملتے کیا ہے وہ اس جی اور قسم برو انلائی گر جب میری اس کی بات ہو ہی جب انہیں فون کہا خران پڑھنا تھا اور اس کو یہ مقام کہا سے ملا اس کے پیروں پیروں سے ملا یہ یہ میرے اپنے نفس سے جی ہمارا نفس ہمارا کو بنا دے رہتا آپ نفس کے خلاف جاؤ نفس بولتا مات جمان آپ بولو بٹو 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 نفس بولتا چھو 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 ہمارے نئے منداری چھوڑتا ہوں آپ نفس کیا کہیں خدا کی خسم آپ کے 90% گنا ختم ہو جاتے ہیں ہمارے بچے بیٹے بے ہمارے بچے بیٹے بے اور میں لوگ کے پیرا نے چھوڑا مگر آپ پوچھ ہی بڑے لوگ بیٹے بے بچے بھی بیٹے بے ایک میڈیم ہی جو کل عصد زیادہ تھی یا آج عصد زیادہ جواب دیں گے آج عصد زیادہ پھر ان سے پوچھئے کل کی زندگی میں مزا تھا یا آج کی زندگی میں مزا ہے جواب دیں گے آج کی زندگی میں مزا ہے کیوں کیوں مزا ہے اب آپ دعوت میں جا رہے جاتے لوگ کیا بھائی خیریہ آپ کو کیا بھائی خیریہ آگر یہ کلی شیف کہا ہیں پٹھے اس کو بتے بھائی بن گیا تو پٹھائی رہے گیا ہم خود اپنی انسل کروا رہے لگے سے اللہ کے واسطے بھائی 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 چلی آئیے آگے بڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ سبح صحبت سے ملتا میرے بھائی یہ بات آپ کو مارکیٹ میں ملتے یہ بات ہے میں چھتے بہر رہو کوئی کتاب میں لکھے بے نہیں آتا ہے کوئی کتاب میں لکھے نہیں میں صرف خرآن کی ایک آیت کوٹ کرا اس کو سمجھانے آپ کو ڈیپ لے جائے ایک حدیث کوٹ کرا اس کو سمجھانے آپ کو اتنا ڈیپ لے ایک دیکھتے جاتا سمجھانے جاتا یہی بولنے ہمارے ابراہیم نے آپ کو دست دی اللہ کی آس دی آؤ اللہ ایک صاحب اچھا بولے ابراہیم بھائی چاروں جی بھائی چاروں ابراہیم بھائی بھائی ضررہ سٹھ ہو گئے بھائی اکشاء اللہ ابراہیم بھائی سٹھو نے بھائی 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 آؤ ڈھو نے بھائی سٹھو نے بھائی یہ کہا یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہے ابراہیم 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 ویٹ 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 یہ کیا شیطان کا حربہ ہے شیطان کیا کر آخ خفلت کے پڑھتے دال کے رہا ایسا کاروبار ایسا کاروبار ایسا ہوتے نہیں یہ دھوکا ہے یہ فریم ہے یہ آپ میں کیا ہے شیطان کا مکر ہے مکر یہ شیطان کی شرارت ہے شیطان بھسلا بھسلا کے رکھتا بھسلا بھسلا کے رکھتا ابھی آپ کی عمر نہیں بھٹے نی چھوٹا کو کیا ولتا عمر نہیں بڑوں کیا بہم بہم چلے بہم بہتم چھوٹا بھٹے سو خیل اگ من م appearances ایک دن میں آنا اس سے کھینچ کے اسے گھنڈے دھونگا انہیں بازوں در گوڑا انہیں کہا ممتا ہے روزانہ تیری ساتھ پھر روم گوڑا دیکھ اچی بات یاد آجا بہتا ہے مدنی بہت پیاری بات ہی سنو سبحان اللہ یہ ہمارے بڑے بڑے عمر کے مرید آئیں سوال حک沒 اللہ 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 سلام ورہب ایک صاحب کا عوان شیطان سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی بڑے کمبر کے لوگ انتے فعلے کیونہیں شیطان سے ملتا ہوں شیطان سے ملتا ہوں شیطان سے ملتا ہوں بٹر چروغانو تو ثمان سمد نا دعا کرنا ایک خود شیطان سے ملتا دے ہمونے ایک خود شیطان سے ملتا ہوں اللہ تعالیٰ کو بھی رحمہ آپ بہت بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے چلو رہے ہیں ایک بار ملا دیکھیں انہوں رستے سے نماز پڑھن کے در کو جا رہے ہیں شیطان ملا مارکن میں ملا پچھے سے دھمکائے کونر رہول کے ساتھ پڑھنے شیطان شیطان آپ ہے بھٹ دعا کریں آپ ایسے ملنے کی اللہ کا حکم وہ آپ سے ملو بھٹ دعا گیا کئی کو ہوتی دعا کریں آپ کیا ملنا چاہ رہے ہیں کئی کو ملنا چاہ رہے ہیں نہیں میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھیکاتے کیسا اتنے بڑے بڑے دھارکار یہاں کی وارٹ لگ جاتے لی آپ لگاتے کیسا میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں بس زئرہ کچھ میں نے بلی کو کھانے کتا آیا بلی کس کی تھی دکان والے کی کتا کتا کس کا تھا پہلوان کار دکان والے کی بلی کو کتا کھایا تو دکان والے کو رہا نہیں گیا سینڈ نکالا کتے کی کمبر پر ٹینک پھلکہ مارکے کتا کتا ہیں مر گیا کتا پہلوار بلا میرے کتے کو مار تھا انہیں آیا پر اصحابہ روٹ آیا پوری دکان کے پائر فیک دیا نکار کے وٹ لگا دیا اب جا کے دکان والا کیا کرا دکان والے کی گردن پکڑ لے روک رہے پڑے بھائی بس وہ ٹائن جائے شیطان والا دیکھا میں ایسا لڑا تو ایسا کام پچھا تو میرے پیارے بھائی مسائل یہ ہے کہ ہم شیطان کی شربو سمجھے شیطان کی شربو سمجھے بچی گھر میں پوچھتی بھائیان بلتی نو سپیس لگاؤں نو سپیس میں کیا آگ کے بھائے جی پوری کائنات وہ نو سپیس کے اندری چھٹکی بھی ہے نہیں نو سپیس رہا تو ٹنشن نہیں ہوتا نو سپیس نکال دیئے تو لائن لگ جاتی ہے نہیں لگتا ہی آیا ہی نو سپیس لگایا تو دیکھنے والے کچھ چہرہ نہیں دیکھتا رنگ نہیں دیکھتا روم نہیں دیکھتا کچھ بھی نہیں دیکھتا خاموش شلیہ آتے داندو بھائی کونے کی کیا آئی گئی ایسا ہٹا دیئے تو لائن لگ جاتی پیچھے لائن لگ گئی کیا رہے پھرکار دوستو نو سپیس سی میں چھے سکتا تو اسی طریقے سے ہماری بھی پوری کائنات یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے میں چھے یہ ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے نا بس اس کے بعد دنیا ہماری درشت ہوتے جاتی ہے بشر دیکھے ہاتھ میں ہاتھ دینے کے بعد پیر بے وفائی نہیں کرنا پیر وفادار میں نا مرید اخلاق والا مرید کہا رہا ہے نا اخلاق والا تحضی والا محبت والا عدب والا احترام والا تازیب والا کیا ہمارے بچوں کو محزت کا ہے آج تک میری لائن 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 با بولا ہی چھنے کبھی باوا ہم آئے تو تو بھوکے ٹھرنا کوئی بھی پیر نہیں بولتا ہے یہ مرید کے اخلاق ہیں کیا ہے مرید کے اخلاق ہیں اور ایک بات یاد رکھو بڑی بات پور رہا ہوں سن لوں آپ بہترین میں خلق پڑھ رہے ہیں آپ کی طبیعت مچھل جاری ہے سننے کے بعد خوش خوش جاری ہے کیا پڑھے خالیا گیج پر کیا پڑھے بہت اچھا زبادہ کتنے بھی اچھے خوران پڑھ لو آپ داری فتی دعا نہیں نکلتی دعا نہیں نکلتی آپ میں بہترین تخریر کر رہا ہوں دس دنگ سے آپ نچ فندوز ہو رہے ہیں علم سیکھ رہے ہیں آپ دنیا بدل دیا ہے آپ کی پوری کائنات نئی کائنات بنا کے بھیج رہو کیا بولے بھائی حضائی کیا زبادہ سمجھائے کیا پولانا ہے کیا دلائل دی کیا چاہ بولے بھائی یہ چل رہا ہے دعا نہیں نکلتی مگر خدا کی خصد کو یہاں بلا کے ایک گلاس پانی بلا دیا لیتا ہی بولتی آپ کو سلامت رکھے بھائی دعا خدمت سے نکلتی دعا کس سے نکلتی زرہ زور سے بولو خدمت سے نکلتی اور خدمت عدب والوں کو نصیب ہوتی بے عدب خدمت نہیں کرتا بے عدب خدمت خدمت عدب والا کرتا عدب انسان کو خدمت کی طرف لے گیا محبت کی طرف لے گا آنا کہ میرا پھانو میں میری ایچ تھٹی ایٹ رنننگ ہے اپن میں کوئی بھڑا بھگڑ نہیں ہوں کیا ہے بھائی اپن کوئی بھڑا بھگڑ نہیں ہوں اپنے رنننگ لگیں گے اپنے لوگوں سے دیز بھاگتا ہوں مگر پھر آپ روزہ نہ دیکھ رہے ہیں انہوں آ کے پیران دبا رہے ہیں انہوں آ کے ہاتھ نہ دبا رہے ہیں انہوں آ کے سور میرے کا سر درد ہو رہا نہیں میرے پیران درد ہو رہا آخری فریشو میرے بھائی پھر یہ کئی کو دبا لے دیں مجھے میں مولانا تم سب جانے پریشانے گھر بھڑوں کے حضہ کرا لے دیں میں کھرو ور کے ریگولا میرے والے بھائی پسکولی یہ مرید کے اخلاق ہیں یہ کیا ہے مرید کے اخلاق ہیں ہمیں پیر دبا لے رہا اور ہم اس لئے اس کو لوگ نہ آئے روتے ہم تتارے نقوبہ بابا سے بڑھانے ملتے ہم مگر جب مرید مرشد کی خدمت کرتا تو درجہ بلد ہوتا کیا ہوتا درجہ بلد ہوتا ہم بھی ہمارے مرشدوں کو رات رات بر پیناتا ہے رات رات بر فل لائٹ سر پہ مانش کریں خصم خدا کے اور بچہ پڑ سو لاک کے دل دال کے مانش کر رہا تو خدا کی خصم اللہ کے گھر بیٹھ کے بڑھ رہا میرا بچپن یاد آیا میں بھی میرے پیر ہوا اسی دل دال کے مانش کرتا تھا مانش کرتا تھا پیارے بھرگوار دوستو اللہ کا وعدہ ہے تم نیکی کرو گے تو نیکی پلتا کے نہ جائیں گی تمہارے مارے پلتا کے نہیں جاتی یہ چیز یہ پیرانہ رہت نہیں ہو رہے آپ پہر ہوتے بڑے بڑے بھرگوار نور بھئی کے پیرانہ رہنے ہو رہے احمد بھئی کے نہیں ہو رہے اسپاہل صاحب کے نار تو میرے کئی گو گے جی یہ ایک محبت ہے کیا ہے وہ نہیں یہ مورید کے اخلاق ہے یہ مورید کی ایک محبت ہے یہ مورید کا ایک توازع ہے اور پیر کا ایک اپنا جان تو ہاں کر لی ہے اللہ ہو سکتا اس سے تو بھی خوش ہو گیا تو یہ ہے مسئلہ اس کو غلط نہیں لینا اس کو کبھی بھی غلط اس میں نہ ہوئی نہیں ہے یہ ایک محبت ہے یہ ایک اخلاق ہے یہ خدمت ہے یہ خدمت کرتے جیسے ہی مورید آ کیا زب پیر کو چھیا چھیتے ہی پیر کے مجھ سے دعا نکلتی سرکار کا سرکا نصیب ہو جائے بیٹے تیرے حالانکہ پیران دبارہ تکلیف کم ہو رہی بلکہ پیر دعا لے دیتا پیر اس لیے دعا دیتا رہے میں اس نائخ ہی نہیں کیونکہ کوئی میرے پیر کو چھیے مگر تیری محبت اور تیرے اخلاق ہے تجھی رہا ہے تو بدلے میں پیر کی آگر دعا دیتا اور خدا کی خصم پوری عبادت ایک طرف اور دعا کا مخاہ ایک طرف موسیقی اب اور ایک اندر کی بولو اندر کی بولو اس سے کیا ہوتا مانو کون موری کتا چاہتا وہ بھی مانو ہوتا باتے کے بات بیٹے گھر میں تیر ہیں بیٹے گھر میں تیر ہیں ایک بٹا بتا اممہ تمہارے پر جان فیدہ اممال فیدہ سب فیدہ ارپیر دبارے ہولے دردونا ایک بٹا بتا اممہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جی نہ فیدہ کر سکتو نہ فیدہ ہو سکتو میں غریب ہری اممہ مگر اممظرار پیرا دردونا اممہ دعی سے بولو اممہ دعا کس کو دیتی کنکٹنگ ہے کنکٹنگ خلق سے خلق کا ریلیشن ہے یہ پیرا درد ہو رہا ہے کار روچ کا بلکہ میں پیڑے نہ مار روڈ ہے پیرا درد ہو لے کے بعد دس دن سے اللہ اچھا رکھو بیچاروں کو اس داری میں مریان شام میں ایک چکن کا سال ان تک ہے بہت پیرا درد ہوتی حیسو دردہ بھی چلے گا پورے آئے جب سے کام کر کے نہ دعا کر کے کہے گا درد کیا لگا آخری گزر رہی ہے اعتقاب بلے تو اعتقاب بلے میں زبڑ کے دعوت ہو رہی گھر میں آدھا کلو خیمہ لانے لوگا اوپر نیچے آگے پچھاتے کل جو ہے پچیس کلو خیمہ بنا بیا پچیس کلو گھر میں خیمہ نکالے تو کٹھو لے کے نیچے پیندے مچ رہتا ہے پکیٹ بھر کیا رہا ساتھ میں یہ تو شاہر کی زندگی ہے ایسا محسوس ورات جنت یہاں سے شروع ہو گئی کیا اللہ سلامت رکھیں ہمارے کمیٹی والوں کو اللہ سلامت رکھیں ہمارے بیچارے کھلانے والوں اللہ ان کو دونوں جہاں میں آباد رکھیں پرور لگا پھر ہمارے دو چار مرید آئیتیں کاف میں نہیں بیٹھے بیچارے بھائی اتنے دن سے سوچ پتا کئی کو نہیں بیٹھے کئی کو نہیں بیٹھے کئی کو نہیں بیٹھے آج ایک مرید کیا کر رہا خیمہ کس سے مجھ سے کھلا دیا آہ اپنا ہی ساتھ نے بیٹھا ہم لوگوں خیمہ کس سے کھلانا ہے آئے خدمت کیا کرتی یہ دعا نکالتی دعا نکالتی دل سے دل سے دعا نکالتی الحمدلی تو اس لئے پیارے دوست کو خدمت کی آگیا اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو نیک بنو میرے بھائی اب بس دو باتیں سنا کے بات ختم کر لیتا ہوں کیونکہ آگ داخلات ہیں نا آپ لوگ سونا نہیں آج کون کون اوپر جا کے کھل لنا چارے حالوں بھائی سبحانہ اللہ اللہ جزائے خائم بیارے بزرگوار دوست کو فرماتے ہیں حضرت سحیر بن عبداللہ تستری رحمت اللہ نے تو اس خصوص میں بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں حضرت سحیر بن عبداللہ تستری رحمت اللہ نے نفس کے مقابلہ اگینس جانے میں بہت زیادہ اسرار کرتے ہیں مجاہدے کے سلسلے میں ان کے دلائل وہ براہی بکسرت ہیں مجاہدے کے سلسلے میں ان کے دلائل بہت زیادہ ہیں اور عفا فرماتے ہیں کہ حضرت سحیر کے عادت تھی حضرت سحیر کے عادت تھی ہر پندروی دن ہر پندروی روز ایک مرتبہ کھانا کھاتے تھے پندرہ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا آہ plaint بتا ہے اچھا بہر ہاتھ اٹھا کے چلے گئے ملکاور رہے ہیں مجاہدہ ہو جانا کرنا نہیں ہے بھائی کہا کہ جنت انت کیا لگایا نہیں آنا ہم نے ملکا ملکا جاؤں نہیں آنا ہم انبر آئیے پیارے دوستو حضرت سوحیر بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ مجاہدہ کے بہت خائل تھے آپ کا احیدہ تھا کہ بغیر مجاہدہ کے خدا ملتائی چلیں بغیر مجاہدہ کے خدا بغیر مجاہدہ کے جنت ملتیچ نہیں بغیر مجاہدہ کے اللہ راضی ہوتا ہی نہیں تو اس لئے آپ کیا کرتے تھے اللہ اکبر اتنا مجاہدہ کرتے تھے اپنے نفس کو اتنا مارتے اتنا مارتے اتنا مارتے تھے کہ پندرہ دن میں ایک مرتبہ کھانا کھانا تھے اللہ اللہ شاہ بزرگان گزرے میرے بھائی اتنی خلیل خیزہ پر انہوں نے اتنی طویل عمر پائی اور ایک بات سباب یہ بات سے کہ لوگاں سوچتے ہیں کم کھائے تو بڑھ جاتے ہو کہ سمجھتے ہیں نہیں جتا کم کھائیں گے اب اوپار اُتھی بڑی ہوتی ہوتے ہیں کہ میرا بہت خاص چہیتا بچہ ہے کیونکہ کبھی کبھی ہم لوگاں تھا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ہستے نہیں تو انہیں آگے ہساتا ہمارا الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تمام محققین نے مجاہدے کو ثابت کیا تمام محققین نے کیا کیا مجاہدے کو ثابت کیا حضرات اہلِ مہین ایک خجور سے دین تین دن روزہ رکھتے تھے مولا علی مشکل مشاہ سیدہ قیمہ باہرہ فاطمان الزہرہ مولا امام حسین مولا امام حسن ایک خجور پر روزہ افتاری بھی کرتے تھے سیدہ قیمہ بھی کرتے تھے